رکاوٹوں کے بارے میں میں آپ سے پوچھ رہی تھی مارے پاس تقریباً چار منٹ ہے جی اس حوالے سے میں جو ہے وہ خلاساتاً مطالعہ بارس کروں کہ سب سے پہلے دین کا صحیح تصور اس نسل نو کے لیے وہ کھولا جائے ایک یہ دوسری جو مہم چیز ہے وہ یہ کہ جو دشمن نے کام کیے ہیں مثلاً مسلمانوں کے اندر جو نفرت ایجاد کی ہے اور اس کے پیچھے ان کے کئی اہداف ہیں اس میں سے ایک یہی کہ یہ اپنے نتائج تک نہ پہنچ سکے تو دین نے ان کو پیش کی ہے اور میرے خیال میں اس میں ایک ان کے پاس یہ ہے کہ اگر مسلمان اتحاد کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں ورڈ آرڈر انہی کا ہوگا اور اسی کا نام مہدبیت ہے اس وجہ سے انہوں نے پلان کیا ہے کہ وحدت کو ختم کیا جائے اور رہبر معظم حافظ اللہ نے آپ دیکھے ہیں اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بصیرت دیکھے کہ انہوں نے دشمن کو ایسے جیسے سامنے بیٹھے کو پلان کر رہا ہے اور اس سارے پلان کو پڑھ لیا ہے یہ بصیرت ہوتی ہے ایک مومن کی اور ایک رہبر کی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا کہ یہ سب سے بنیادی مشکل عالم اسلام کے اندر یہ جو تفرقہ ہے فرقہ واریت جو ہے اس کو ختم کیا جائے اس میں پھر فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ قریب آتے ہیں نا بیٹھتے ہیں قریب تو ایک دوسرے سے باب کرتے ہیں ایک دوسرے کے نظریات کو منتقل کرتے ہیں اور پھر مثلا آپ کے ساتھ جو مختلف مسالک اختلافات رکھتے ہیں وہ ہی اگر آپ کے لیے پلیٹ فارم فرام کریں اسی مہدویت کے نظریہ کو منتقل کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں یہ کس طریقے سے پھر یہ نظریہ پھیلے گا امامت کا اور جب اس کے دلائل بھی پیش کیا جائیں کیونکہ آج یہ یقینی بات ہے اور میں سو فیصد یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر امامت کا نظریہ بیان کر رہے تو اس کو اہل سنت بہت امادکی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں اس کی وجوہات ہیں کہ جو ابھی میرے پاس وقت نہیں ہیں میں بیان کروں لیکن یہ بات علمی طور پر اور تجرباتی طور پر بھی ثابت ہو چکی تو اس وجہ سے وحدت کے مسئلے کو بہت زیادہ تمرکزی حیثیت دی جائے اور ہر قسم کا وہ کام کہ جو وحدت میں رکاورت ہے اس سے رکا جائے مثلا آپ دیکھیں یہی میں آپ کی خدمت مرس کرتا ہوں کہ عید زہرہ کا عنوان جو ہے تمام مراجحتہ آئیت اللہ العظم آغا بحجت نے فرمایا ہے کہ اگر عید زہرہ کے موقع پر ایسے انفاظ کی ادائیتی ہوگی جس کے اندر دوسرے فرقوں کی توہین ہے تو یہ اسلام کا نقصان ہے یہ در حقیقت آپ ظہور کا نقصان کر رہے ہیں مہتویت کا نقصان کر رہے ہیں اس وجہ سے اختلاف رکھیں لیکن توہین اور تحقیر والے سلسلے کو بند ہونا چاہیے حتیٰ آغا بحجت نے تو یہ واضح نہیں ایک عارف کی بات نہ گلگا رہا آئیت اللہ بحجت نے تو واضح طور پر پرنایا ہے ایک چیز جو ہمارے اندر ڈسپنس پیدا کر رہا ہے ہمیں ایک دوسرے سے فاصلوں پہ لے جائے ہمیں ایک دوسرے سے باق نہ منتقل کر سکے میں ایک آخری اس میں مطلب وارث کرتا ہوں آپ دیکھیں میں آئیت اللہ العظمالہ جوادی عاملی کی ابھی زندگی پڑھ رہا تھا جو باہر کے ممالک میں گئے ان کی ایک ملقات اٹلی میں پاپ سے ہوئی ہے بڑی مہم ملقات ہے اس میں انہوں نے ان کو سیاسی نظام اسلام کا جب دیا اور جو امام خمینی کی وسیعت میں سارا لکھا ہوا ہے کہ امامت کا نظریہ کیا ہے جو تشیعہ پیش کرتی ہے تو اس وقت آیت اللہ العظمالہ جوادی عاملی نے اس پاپ سے کہا کہ اس نظریہ کو لے لو اور وہ مسیعت جو اصلی ہے اس کو رکھو اور امریکائی مسیعت کو نکال دو یہ بہت مہم مطلب ہے یعنی آپ جس تک جا رہے ہیں چاہے وہ جتنی بڑی شخصیت ہے اس تک آپ پیغام اپنا پڑ جائیں اس کو بتائیں کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے ایک دوست ہے وہ کچھ سر پہلے پاکستان کی ایک بہت مقتدر شخصیت کے ساتھ سفر کر رہے تھے جو نظام باقاعدہ بناتے ہیں پاکستان تو انہوں نے ان سے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا آپ بتائیں آپشن کیا ہے تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا امامت قرآن نے بیان کیا ہے امامت کا نظریہ لے کیا تو وہ حیران ہو جائے اس نے کہا میں نے نہیں پڑھا جب لوگوں تک یہ پیغام جائے گا تو اس کے بعد وہ پڑھیں گے اگلے پھر مرحلے شروع ہوں گے پہلا مرحلہ نظریاتی مرحلہ ہے ہم نے پورے آپ سمجھ لے کہ شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سات عرب کی آبادی کا اس نے اس نظریہ کو پہنچانا ہے کہ دنیا کے لیے راہ نجات صرف امامت ہے پھر اس کی تشریح اگلا مرحلہ ہوگا